قبول قاسم فضل الحق شیر بنگلہ نے 26 اکتوبر 1873 کو بکر گنج بنگال میں کامیاب وکیل محمد وازد کے یہاں آنکھ کھولی کلکتہ کے یونیورسٹی لوگ کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی کچھ عرصے سرکاری ملازمت کرنے کے بعد 1912 میں وقالت کو بطور پیشہ اپنایا فضل الحق اس آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس میں موجود تھے جو سر خواجہ سلیم اللہ نے ڈھاکہ میں بلائی تھی اور جہاں آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا بنگال کی صوبائی مسلم لیگ بنی تو فضل الحق اس کے سیکرٹری بنے اور 1913 میں پہلی بار بنگال قانون ساز کانسل کے رکن منتخب ہوئے 1916 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا اور اس عہدے پر وہ 1921 تک موجود رہے فضل الحق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد سیاستدان تھے جو بیق وقت مسلم لیگ کے صدر اور انڈیا نیشنل کانگریس کے سیکرٹری چنرل رہے ان کے سیاسی کتکات کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ 1919 سے 1920 تک کانگریس کے صدر رہنے والے موٹی لال نہرو کے بیٹے اور ہندوستان کے پہلے وزیر آزم جوارلال نہرو 1918 سے 1919 تک فضل الحق کے پولیٹیکل سیکرٹری رہے قائد آزم محمد علی جنہ کی طرح فضل الحق بھی تحریک خلافت کے پرجوش مخالف تھے اور بنگال کی صوبائی مسلم لیگ میں اس دھڑے کی قیادت کرتے رہے جو اس تحریک سے فکری اختلاف رکھتی تھی 1923 میں وہ بنگال کے وزیر تعلیم بھی بنے 1935 میں انہوں نے آل بنگال ٹیننٹس اسوسییشن کو کرشک پرجا پارٹی میں ڈھالا اور اسی مہا سے 1937 کا الیکشن لڑا انتخابات میں کانگریس نے سب سے زیادہ نششتیں جیتی ہیں لیکن دوسرے نمبر پر موجود مسلم لیگ اور تیسرے نمبر پر کرشک پرجا پارٹی رہی ان دونوں جماعتوں نے آزاد ممران کو ساتھ ملا کر بنگال میں حکومت بنائی انہیں قائد حیوان منتخب کیا گیا اور یوں فضل الحق بنگال کے پہلے منتخب وزیر آزم بنے 1940 میں قائد آزم محمد علی جنہ نے قراردادے لوخور جسے بعد میں قراردادے پاکستان کا نام دیا گیا بھی فضل الحق سے ہی پیش کروائی پاکستان بننے کے بعد فضل الحق نے ڈھاکہ میں سکونے تختیار کی اور مشرقی پاکستان کے پہلے ایڈوکیٹ جنرل بنے 1954 کے انتخابات ہوئے تو مولوی فضل الحق کی کرشک سرامک پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے مل کر جگتو فرنٹ کے تحت کی الیکشن لڑا اور بنگال کی تین سو دس میں سے تین سو ایک نشستیں جیت لیں بنگال مسلم لیگ کے بڑے بڑے برجوں لٹ گئے مشرقی پاکستان کے چھ برس تک وزیر آلہ رہنے والے نورو لامین ایک طالب علم سے الیکشن ہارے یہی وہ الیکشن تھا جس میں شیخ مجیب و نعمان پہلی مرتبہ منتقب ہو کر اسمبلی میں پہنچے خود فضل الحق نے سابق گورنر جنرل اور سابق وزیر اعظم پاکستان خواجہ نازم الدین کو ان کے حلقے میں شکست دی فضل الحق بنگال کے وزیر آلہ بنے مگر یہ شکست پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو حضم نہ ہوئی اور صرف دو ماہ کے بعد ایک ایسے الزام میں اس حکومت کو برطرف کر دیا گیا جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر واقعہ کچھ یوں ہے کہ وزیر آلہ فضل الحق کو ایک دورے پر مگربی بنگال جانا پڑا جہاں انہوں نے ایک تقریر کی ایسے خیر سگالی دوروں پر خیر سگالی کے جذبات سے پور تقریر ہی کی جاتی ہیں لیکن مگربی پاکستان کے اخبارات نے اس تقریر کا بتنگڑ بنا دیا جھوٹ سے بھرپور رپورٹیں لکھی گئی اور الزام لگایا گیا کہ فضل الحق نے بنگال کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے خلاف تقریر کی تھی غداری کے اس الزام کو بنیاد بنا کر بنگال حکومت برطرف کر دی گئی اور اسکندر مرزا کو وزیر آلہ بنا دیا گیا لیکن وہی غدار فضل الحق حکومت برطرف ہوتے ہی قابل قبول بھی ہو گیا اور صرف دس ماہ بعد اگست 1955 میں پاکستان کا وزیر داخلہ بنا اور 1956 میں مشرق پاکستان کا گورنر بھی تاہم 1958 کے مارشل لونٹ جہاں اس ملک سے بہت کچھ چھین لیا وہیں فضل الحق کے سیاسی کریئر میں بھی آخری کیل اسی مارشل لونٹ ہوگی ان کو برطرف کر کے نظر بند کر دیا گیا چار سال بعد 27 اپریل 1962 کو ڈھاکہ میں شیر بنگلہ ایک اے فضل الحق انتقال کر گئے اپنے دیگر کئی موسنوں کی طرح قرار دادے پاکستان پیش کرنے والے بنگالی لیڈر مولوی فضل الحق کو بھی پاکستان نے غدار قرار دیا ان کا قصور محض اتنا تھا کہ بنگالی زبان کو اردو کے ساتھ پاکستان کی دوسری سرکاری زبان بنانے کے پرجو شامی تھے اور پرشک سرامک پارٹی یعنی مزدور کسان پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ایک پائیں بازو کے لیڈر مانے جاتے تھے آج فضل الحق اپنے دو سیاسی مخالفین حسین شہید سہروردی اور خواجہ نازم الدین کے ساتھ ڈھاکہ میں موجود تین رہنماؤں کے مزار میں دفن ہیں سہروردی اور فضل الحق دونوں ایسے بنگالی لیڈر تھے جو مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے ان دونوں رہنماؤں کو غدار اور ملک دشمن قرار دیا گیا 1962 میں فضل الحق اور 1963 میں سہروردی جہانے فانی سے کوچھ کر گئے اور چند ہی برس بعد پاکستان دو لخت ہو گیا لیکن کیا ہم نے سبق سیکھا؟ اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے 1964 میں قائد آزم کی بہن فاطمہ جنہ کو غدار قرار دیا گیا تھا نفاظ شریعت کے لیے پرامن جدوجہد کے قائل مولانا مودودی بھی غدار کہے گئے اور ملک میں سوشلسٹ انقلاب کے دائی شاعر فیض احمد فیض بھی اکتر کے سانہے کے بعد باقی پاکستان کو اکٹھا رکھ کر تہتر کا متفقہ آئین بنانے والے صلفکار علی بھٹو بھی غدار ٹھہرائے گئے اور اس آئین میں اسلامی شکے ڈلوانے والے مولانا مفتی محمود بھی بلوشستان کو پاکستان میں شامل کرنے کی قرار دات پر دستخط کرنے والے بلوش رہنم آکبر بھٹی کو بھی غدار کہا گیا اور پختونوں کی جمہوری جدوجہد کے سرخیل خان عبدالولی خان کو بھی غداروں کی اس فہرست میں کبھی حبیب جالب کا نام آیا تو کبھی احمد فراز کا مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم بینظیر بھٹو پر بھی غداری کی تحمد دھری گئی یہ انڈسٹری آج بھی قائم ہے ہم آج بھی ملک کے مقبول رہنماؤں کو غدار قرار دیتے ہیں موڈی کا یاد نعرہ نیا ہے مگر سوچ وہی پرانی خدا ملک پاکستان کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے آمین موسیقی